زبان لٹک کر سینے پر آگی بلم بن باورا یہ شخص اپنے دور کا بہت بڑا عالم اور عابد و زاہد تھا اور اس کو اسم آزم کا بھی علم تھا یہ اپنی جگہ بیٹھا ہوا اپنی روحانیت سے عرش آزم کو دیکھ لیا کرتا تھا اور بہت ہی مستجابل دعوات تھا کہ اس کی دعائیں بہت زیادہ مقبول ہوا کرتی تھی اس کے شاگردوں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی مشہور یہ ہے کہ اس کی درستگاہ میں طالب علموں کی دواتیں بارہ ہزار تھیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم جبرین سے جہاد کرنے کے لئے بنی اسرائیل کی لشکروں کو لے کر وانا ہوئے تو بلم بن باورا کی قوم اس کے پاس گبرائی ہوئی آئی اور کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت بڑا اور نہائی تطاقتور لشکر لے کر حملہ آور ہونے والے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ہماری زمینوں سے نکال کر یہ زمین اپنی قوم بنی اسرائیل کو دے دیں اس لئے آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیلئے ایسی بدعا کر دیجئے کہ وہ شکست کھا کر واپس چلے جائیں آپ چونکہ مستجابل دعوات ہیں اس لئے آپ کی دعا ضرور مقبول ہو جائے گی یہ سن کر بلم بن باورا کام پٹھا اور کہنے لگا کہ تمہارا برا ہو خدا کی پناہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ زوجل کے رسول ہیں اور ان کے لشکر میں مومنوں اور فرشتوں کی جماعت ہے ان پر بھلا میں کیسے اور کس طرح بدعا کر سکتا ہوں لیکن اس کی قوم نے روپ کر اور گڑڑا کر اس سے اس طرح اسرار کیا کہ اس نے یہ کہا دیا کہ استخارہ کر لینے کے بعد اگر مجھے اجازت مل گئی تو بدعا کر دوں گا مگر استخارہ کے بعد جب اس کو بدعا کی اجازت نہیں ملی تو اس نے صاف صاف جواب دے دیا کہ اگر میں بدعا کروں گا تو میری دنیا و آخرت دونوں برباد ہو جائیں گی اس کے بعد اس کی قوم نے بہت سے گران قدر حدایہ اور تحائف اس کے خدمت میں پیش کر کے بے پناسرار کیا یہاں تھا کہ بلم بن باورہ پر حیرس اور لالچ کا بود سوار ہو گیا اور وہ مال کے جال میں پھانس گیا اور اپنی گدی پر سوار ہو کر بدعا کے لئے چل پڑا راستے میں بار بار اس کی گدی ٹھہر جاتی اور مو موڑ کر بھاگ جانا چاہتی تھی مگر یہ اس کو مار مار کر آگے بڑھاتا رہا یہاں تھا کہ گدی کو اللہ تعالیٰ نے گویائی کی طاقت عطا فرمائی اور اس نے کہا کہ افسوس اے بلم باورہ تو کہاں اور کدھر جا رہا ہے دیکھ میرے آگے فرشتے ہیں جو میرے رستہ روکتے اور میرا موڑ کر پیچھے مجھے دکیل رہے ہیں اے بلم تیرا براہ ہو کیا تو اللہ کے نبی اور مومنین کی جماعت پر بدعا کرے گا تو گدی کی تقریر سن کر بھی اللہ بن باورہ واپس نہیں ہوا یہاں تھا کہ حسبان نامی پہاڑی پر چڑ گیا اور بلندی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکنوں کو بغور دیکھا اور مال و دولر کے لالج میں اس نے بدعا شروع کر دی لیکن خدا زوجل کی شان کی وجہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لئے بدعا کرتا تھا مگر اس کی زبان پر اس کی قوم کے لئے بدعا جاری ہو جاتی تھی یہ دیکھ کے کہیں مرتبہ اس کی قوم نے ٹوکا کہے بلم تم تو الٹی بدعا کر رہے ہو تو اس نے کہا کہ میری قوم میں کیا کروں میں بولتا کچھ اور ہوں اور میری زبان سے کچھ اور ہی نکلتا ہے پھر اچانک اس پر یہ غزبِ الٰہی نازل ہو گیا کہ ناگہاں اس کی زبان لٹا کر اس کے سینے پر آگئی اس وقت بیلم بن باورہ نے اپنی قوم سے روکر کہا کہ افسوس میری دنیا و آخرہ دونوں برباد و غارت ہو گئی میرا ایمان جاتا رہا اور میں کہہ رکھا رو غزبِ جبار میں گرفتار ہو گیا اب میری کوئی دعا قبول نہیں ہو سکتی یہ مگر میں تم لوگوں کو مکر کی ایک چال بتاتا ہوں تم لوگ ایسا کرو تو شاید حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لشکروں کو شکست ہو جائے تم لوگ ہزاروں خوبصورت لڑکیوں کو بہترین پوشاک اور زیورات پہنا کر بنی سرائیل کے لشکروں میں بھیج دو اگر ان کا ایک آدمی بھی زنا کرے گا تو پوری لشکر کو شکست ہو جائے گی چنانچہ بیلم بن باورہ کی قوم نے اس کے بتائے ہوئے مکر کا جال بچھایا اور بہت سی خوبصورت دو شیزاؤں کو بناو سنگھار کر کرا کر بنی سرائیل کے لشکروں میں بھیجا یہاں تھا کہ بنی سرائیل کا ایک رئیس ایک لڑکی کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو گیا اور اس کو اپنی گوت میں اٹھا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے گیا اور فتوہ پوچھا کہ اے اللہ زوجل کے نبی یہ عورت میرے لئے حلال ہے یا نہیں آپ نے فرمایا کہ خبردار یہ تیرے لئے حرام ہے فوراں اس کو اپنے سے علق کر دے اور اللہ زوجل کے عذاب سے ڈر مگر اس رئیس پر غلب ہے شہوت کا ایسا زبدست بو سوار ہو گیا تھا کہ وہ اپنے نبی علیہ السلام کے فرمان کو ٹھکرا کر اس عورت کو اپنے خیمہ میں لے گیا اور زناکاری میں مجھول ہو گیا اس گناہ کی نحوصت کا یہ اثر ہوا کہ بنی اسرائیل کے لشکر میں اچانک تاؤن کی بابا پھیل گئی اور گھنٹے بھر میں ستر ہزار آدمی مر گئے اور سارا لشکر تتر بتر ہو کر نہ کام و نہ مراد واپس چلا آیا جس کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب مبارک پر بہت ہی ستمہ گزرا بلم بن باورہ پہاڑ سے اتر کر مردگوط بارگاہِ الہی میں ہو گیا آخری دم تک اس کی زبان اس کے سینے پر لٹکتی رہی اور وہ بے ایمان ہو کر مر گیا اس واقعے کا قرآن کریم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے سورة العراف کی آیت کا ترجمہ ہے اور اے محبوب انہیں اس کا احواز سناو جسے ہم نے اپنے آیتیں دیں تو وہ ان سے صاف نکل گیا تو شیطان اسے پیچھے لگا تو گمراہوں میں ہو گیا اور ہم چاہتے تو آیتوں کے سبب اسے اٹھا لیتے ہیں مگر وہ تو زمین پکڑ گیا اور اپنی خواہش کا تابع ہوا تو اس کا حال کتے کی طرح ہے تو اس پر حملہ کرے تو زبان نکالے اور چھوڑ دے تو زبان نکالے یہ حال ہے ان کا جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں تو تم نصیحت سناو کہ کہیں وہ دھیان کریں بلم بن باورہ کیوں زلیل ہوا روایت ہے کہ بعض زمبی اکرام نے خدا تعالیٰ سے دریافت کیا کہ تُو نے بلم بن باورہ کو اتنی نعمت عطا فرما کر پھر اس کو کیوں اس قدر قرار مزلط میں گرا دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے میری نعمتوں کا بھی شکر ادا نہیں کیا اگر وہ شکر گزار ہوتا ہے تو میں اسی کرامتوں کو صلب کر کے اس کو دونوں جہانوں میں اس طرح زلیل و خوار اور غائب و خاصر نہ کرتا بلم بن باورہ کی اس سرگزشت سے چند اسباق ہمیں ملتے ہیں اس سے ان عالموں اور لیڈروں کو سبق حاصل کرنا چاہیے جو مالداروں یا حکومتوں سے رقمیں لے کر خلاف شریعت باتیں کرتے ہیں اور جنبوچ کر اپنے دین و ایمان کا سودا کرتے ہیں دیکھ لو بلم بن باورہ کیا تھا اور کیا ہو گیا یہ کیوں ہوا اس لئے اور صرف اس لئے کہ وہ مال و دولت کے لالش میں گرفتار ہو گیا اور دانستہ اللہ زوجل کے نبی پر بدعا کرنے کے لئے تیار ہو گیا تو اس کا اس پر یہ وبال پڑا کہ دنیا و آخرت میں ملون ہو کر اس طرح مردود ہو گیا کہ عمر بھر کتے کی طرح لٹکتی ہوئی زبان لیے پھیرا اور آخرت میں جہنم کی بڑکتی کو شولہ بار آگ کا اندھن بن گیا لہذا ہر مسلمان خصوصا علماء و مشائق کمال و دولت کے حرص اور لالج کے جال سے ہمیشہ پرہیز کرنا چاہئے وہ ہرگز کبھی بھی مال کی تمام دین کے اندر مداہنت نہیں کرنی چاہئے ورنہ خوب سمجھ لوگ کے کہہ ریلہ یا زوجل کی تلوار لٹک رہی ہے اس ثانیت سے آپ مسلمان بھی یہ سبق سیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر جس میں ملائکر مومنین تھے ظاہر ہے کہ اس لشکر کے ناکام ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا کیونکہ یہ ایک ایسا روحانی اور ملکوتی لشکر تھا کہ ان کے گھوڑوں کی ٹاپ سے پہاڑ ارزہ برندام ہو جاتے مگر صرف ایک بدنصیب کے گناہ کے سبب ایسی نحصصت پھیل گئی کہ ملائکہ لشکر سے الگ ہو گئی اور داؤن کے عذاب نے پورے لشکر میں ایسی ابتری پھیلا دی کہ پورا لشکر بھکر گیا اور یہ پوجھ زفر موج ناکام و نامراد ہو کر پسپا ہوگی اس لئے مسلمانوں کو لازم ہے کہ اگر وہ کفار کے مقابلے میں مزفروں منصور اور فتحیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہر وقت گناہوں اور بدکاریوں کی نحصتوں سے بچتے رہیں ورنہ اللہ کی طرف سے مدد ختم ہو جائے گی اور مسلمانوں کا روپ کفار کے دلوں سے نکل جائے گا اور مسلمانوں کو نہ سرنا کامی کا مو دیکھنا پڑے گا بلکہ ان کی عسکری طاقت یہ فنا ہو جائے گی اور پوری قوم صفائے ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹ جائے گی